آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ این ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ کمزوری کا زبردست نسخہ یعنی یہ ہے کہ جو بات مردانہ کمزوری کے متعلق بتائی جاتی ہے نا لوگ اس کی طرف خود زیادہ دلچسپی رہتے ہیں اور آج دیکھ لیں کہ جو حکیم یا ڈاکٹر ایسی بات کرے گا لوگ جو ہے وہ اس کو زیادہ پسند کرے گا حالانکہ یہ پرویدگار ہیں ہر انسان کے اندر پرویدگار نے یہ صلاحیت رکھی ہے ہر مرد کے اندر مثلاً معصوم فرماتے ہیں کہ مرگا جو ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات اس قدر پائے جاتی ہیں جیسے اس کی اندر خاش ہے یعنی سب سے زیادہ نفسانی خاش جو ہے وہ مرگے کے اندر پائے اور دیکھ لیں کہ یہ پرویدگار نے رکھی ہے اس لیے وہ جو ہے اس کے اندر یہ خاش ہے اسی طرح مرد کے اندر جب پرویدگار نے چار بیویوں کی طاقت رکھی ہے تو پرویدگار نے رکھی ہے اس لیے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور حرام کاموں میں مبتلا کر لیتا ہے تو پھر یہ صلاحیت اس کے اندر وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے اس لیے جو شخص اسے یہ دوائیوں وغیرہ چکر میں نہیں جانا چاہیے بلکہ اسے جو ہے وہ یاد خدا اور جو پرویدگار نے روٹی میں طاقت رکھی ہے انعاج میں طاقت رکھی ہوئی ہے یہ کسی اور چیز میں نہیں ہے لہذا آپ وغیرہ طاقت وغیرہ کے کیپسول یا دوائیاں وغیرہ نہ کھائیں بلکہ اس سے جو ہے وہ آپ زیادہ نقصان ہوگا لہذا آپ کو چاہیے کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹینشن نہ لے پریشانی نہ لے اور اس کی وجہ سے نارمل زندگی گزارے فطری آلت میں رہے گا تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقت آئے گی اور پرویدگار نے جو انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے میں نے علماء سے سنا اور کتابوں میں بڑا بھی ہے کہ جو روزہ ہے نا روزے کے اندر سب سے زیادہ مردانہ طاقت ہے مردانہ طاقت لیکن ہم نے زندگی میں ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہے یعنی جو پاور ہے جو طاقت ہے وہ ہے اللہ کے واجبات پہ ادا کرنے میں نماز روزہ اور جو واجبات پرویدگار نے رکھے ان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقت ہے جسمانی بھی اور روحانی موسیقی